بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا مندالہ کی ذات ہے اور درود و سلام و محمد و عالی محمد کی ذات ہے ایک سپاہی نے ایک مشہور پامشت کو اپنا ہاتھ دکھایا پامشت نے بڑے غور سے اس سپاہی کا ہاتھ دیکھا اور اپنی اندہائی پیاری اور لطیف اور ماہرانہ گفتگو اس سپاہی سے کی کہ تمہارے ہاتھ میں تمام لائنز بڑی طاقتور ہیں تمام مونٹس بڑے طاقتور ہیں اور تم بہت ترقی کرو گے لیکن کاش تمہارے ہاتھ پہ خطے شمس پہ ترشول یا شمس کی زبردست لائن ہوتی تو تم بادشاہ بن سکتے تھے سپاہی کو بلا تجسس ہوا کہ میرے ہاتھ میں لائنز بہت اچھی ہیں قوم سی لائن ایسی ہے جس کی میرے ہاتھ پہ کمی ہے اس نے گزارش کی کہ جناب وہ اگر وہ لائن آپ پسند کریں تو میرے ہاتھ پہ وہ ڈرائنگ کر دیں اس پامشت نے سپاہی کا ہاتھ لے کے اس کے ہاتھ پہ وہ ڈرائنگز کر دی سپاہی نے فوراں اپنا خنجر نکالا اور اپنے ہاتھ کو چیر کے ان لائن نے اپنے ہاتھ پہ بنا دی اور وہ شخص اپنی ویل پاور اپنی قوت ارادی سے فرانس کا بادشاہ بنا اس کا نام تھا نیپولین بوناپارٹ انسان کی ویل پاور اسے سپاہی سے بادشاہ بنا سکتی ہے بہت سارے دوستوں نے ہمیں سوال کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے جو پہلے سو دن ہیں وہ کیسے گزریں گے اینکر حضرات اور سیاسی اگاہی رکھنے والے دوست اپنے اپنے تجزیعات اخبارات میں ٹی وی پہ کرتے رہتے ہیں بڑے مفید کا عالم لکھتے ہیں حکومت کو اچھے چمشورے دیتے ہیں میری چونکہ سورس آف انفرمیشن آسمانی کانسل پہ بننے والے ستاروں کی ہے تو میں تو اپنے فنے علم نجوم میں رہتے ہوئے ستاروں کے حوالے سے ہی گفتگو کر سکتا ہوں عمران خان کی حکومت کے جو پہلے سو دن ہے ویسے تو ان کی حکومت اٹھارہ اگس کو قائم ہو گی اور حضر پاکستان نے نو سپٹمبر کو حلف اٹھایا ہے ان کی گنتی تو آپ کر سکتے ہیں عمران خان کے ذائچے میں جب طالب انہوں نے حلف اٹھایا تو طالب برجہ میزان تھا اور اس کا مالک ستارہ جو عمران خان کے ذائچے کا ذاتی ستارہ بھی ہے یہ اندہائی کمزور تھا اور یہ ذائچے کے بارویں گھر میں بیٹھا ہوا تھا بارویں گھر کے تعلقے خفیہ دشمنوں سے سادشوں سے عمران خان نے آپ کو یاد ہوگا کہ حلف اٹھانے کے فورم بعد عید آگئی عید العزاء بڑی عید آگئی بڑی عید کی بڑی خوشنیاں ہوتی ہیں اور پاکستان میں آج تک جتنے بھی سربراہ مملکت ہیں وہ عوامی اجتماعات میں جا کے بڑی بڑی مساجد میں بادسی مسجد میں شاہ فیصل مسجد میں عوام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے وہ عمران خان جو پورے بلک میں انتہائی خطرناک جگہوں پہ بلوچستان میں کے پی کے میں اور ایسے دور دراز علاقوں میں جا کے انہوں نے کھونے ہم جلسے کی ہیں اور بلا خوف و خطر اپنی جان ہتھیلی پر آ کے انہوں نے عوامی جلسوں سے اڈریس کیا انہوں نے بڑی بڑی بھیلیاں نکالی اور ایک سو چھوٹیس دن کا دھرنا انہوں نے اسلام آباد دیا انہوں نے اپنی جان کی پروانی کی پھر کیا وجہ ہوئی اس پہ آپ غور کیجئے گا میں اس کی اسٹرالوجیکل وجہ یہ بتاتا ہوں کہ ان کے ذائچے میں ان کا تعلقہ مالک ستارہ ذائچے کے باہر میں کرنے تھا دوستوں کا اچھی طرح یاد ہوگا کہ اٹھارہ اگست کو حالف اٹھانے والے عمران خان جو پاکستان کے بائیس میں مزیراعظم ہے بائیس اگست کو انہوں نے ایز وزا کی نماز کسی عوامی کھونی جگہ ادانی کی کیوں ادانی کی اس کی وجہ میں نے آپ کو ادیہ کی ان کے ذائچے میں ستارہ ذورہ خراب تھا یہ عمران خان کا بائیس اٹھاروجیکل اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کھولے عام اجتماع میں نماز عدید ادانی کی اور یقین انہوں نے نماز ادا کی ہوگی اب ہم ان کے ذائچے کے سو جن کی طرف آتے ہیں تو ان کا جو تعلقہ مالک ستارہ ذورہ یہ ان کے ذائچے کے پہلے ہاؤس میں یکم سپکمبر رات دس پہ جا چکا ہے اور اس کا قیام اکتیس دسمبر دوہزار اٹھارہ تکرے گا یہ ایک طویل قیام ہے عموماً ستارہ ذورہ ایک مینہ یا چند مینہ سے بھی کم دن ایک برج میں قیام کرتا ہے ستارہ ذورہ کو یہاں پہ ستارہ یوں کا یہاں پہ قیام ہونا یہ عمران خان کی حکومت کے لیے ایک نہایت زبردست اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بے پناہ اندرونے ملک بے رونے ملک اور دوست ممالک سے سپر پاورز سے ان کے تعلقات میں بہت بہتری ہوگی ہم سائے ممالک سے ان کے تعلقات میں بہتری ہوگی جو سیاسی اصحات مجھے نظر آتے ہیں یہ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اور ملک میں فلاہ و بے بوت کے لیے فلاہی اداروں کے لیے کیونکہ یہ فلاہی کام پہلے بھی کرتے رہے ہیں فلاہی کام بے پناہ کریں گے اور لوگوں کو انجیوز کو اس پر ترقیب دیں گے کہ وہ رضا کارانہ طور پر میرے ساتھ دائیں حکومت میں شامل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں یہ یونین لیول کی ساتھ تک نیچے تک یہ لوگوں کو لے کے جائیں گے اپنے ساتھ ملک میں تجارت بہت پھلے پھولے گی تجارت کا فروغ بہت بڑے گا عام تجارت کی اجازت دی جائے گی اور تاجر حضرات کو نئے کاروبار کرنے والوں کو اور نئی سنتیں لگانے والوں کو مرات دی جائیں گی اور یہ فوری مرات انہیں دی جائیں گی چونکہ زورہ کا تعلق ہے ریشم اور حاضری کیمیکلز اور ٹھیٹرز اور وہ کام جسے دنیا میں خوبصورتی آتی ہے یہ کام پھلے پھولیں گے سنتیں لگنی شروع ہو جائیں گی سٹاک شیئرز بارکٹ کا حجم بڑے گا اور سٹاک ایکچیج اپنی بلند سطح پر بھی جائے گی اور اگر بعض شیئرز کے اگر ریٹس گئے ہیں تو وہ مستاقم ضرور رہیں گے جو لوگ سٹاک کا کاروپر کرتے ہیں وہ ان کی حکومت میں جز وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے سٹاک شیئرز کے کام حصہ لے سکتے ہیں اور ان کے دور میں ذرات اور سنتی ترقی کی طرف اور ملکی دفاعی اداروں کی طرف ملک دفاع کے طرف خصوصی ان سعودن میں توجہ دی جائے گی ملکی ذراتوں کے تحفظ کے لیے خصوصی توجہ دی جائے گی فوج صدر اور وزیراعظم کے تعلقات یہ ٹرائینگل بڑی مضبوط ہوتی بھی نظر آتی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ ستارہ زورہ چھے اکٹوبر سے لے کے سولہ نومبر تک یہ ریٹرو گریٹ ہوگا یہ الٹا جلے گا جس کی وجہ سے اس عرصے میں میں دوبارہ تاریخ ہدیہ کر دوں چھے اکٹوبر دوہزار اٹھانہ سے لے کے سولہ نومبر دوہزار اٹھانہ تک جب اس ستارہ زورہ ان کے ذائعے کے پہلے گھر میں ریٹرو گریشن میں ہوگا الٹا ہوگا تب ہمارے وزیراعظم کو چاہیے کہ اپنے وہ فیصلے دانشوری سے یا مشاورت سے کریں کہ جن کی واپسی نہ ہو کیونکہ ایسے فیصلے جو یہ جذباتی طور پر یا فوری طور پر کر دیتے ہیں اور پھر وہ فیصلے انہیں واپس لینے پڑتے ہیں ان سے ان کا سیاسی گراف متاثر ہو سکتا ہے یا ہوگا ستارہ زورہ چونکہ اکٹیس دسمبر دوہزار اٹھانہ تک یہاں برے گا تو سپٹمبر اکتوبر نومبر اور دسمبر یہ چار مہینے جس کے ایک سو بیس دن بنتے ہیں یہ عمران خان کی حکومت کے انتہائی شاندار دور ہے اس دور کو میں موسم بہار کا دور بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسمانی کانسل میں عمران خان کے لیے بہار آئی ہوئی ہے بہار کے موسم میں شجرکاری کی جاتی ہے اسے اگر اچھی خاند دی جائے اس پر محنت کسان یا ہاری کرے تو وہ فصلیں پھلتی پھولتی ہیں پورے پاکستان پہ چونکہ کمانڈ کپتان کے پاس ہے تو ان چار مہینوں میں ملک کی فلا و بیبود کے لیے یہ جتنے بھی کام کریں گے وہ ملٹیپلائی ہوں گے پھلے پھولیں گے اگر یہ ایک قدم چلیں گے تو انہیں ترقی دبنی ملے گی اور رضا کرانا طور پر اگر یہ اعلان کریں مجھے یاد ہے انیسو پیسٹھ کی جنگ جب بہت چھوٹا تھا اکتر کی جنگ میں میں خود بھی رضا کرانا طور پر حکومت کا ساتھ دینے کے لیے دیار ہوں گے عمران خان نے جب اوٹھ لیا تو ان کے ذائچے کے فسٹ آس میں مشتری کے ساتھ کمر بیٹھا ہوا تھا کمر کا تعلق ہے پانی کے ساتھ کمر کا تعلق ہے ڈیم کے ساتھ انہوں نے حکومت میں آتے ہی ڈیمز بنانے کے لیے جو قاوشیں کی بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کی ان کی اپیل بہت کارگر ثابت ہوگی ان کی ان چار مہینوں میں ان کی شخصیت میں بے پناہ سہرنگیزی رہے گی ان چار مہینوں میں جتنے بھی یہ کام کریں گے لوگ قوم ایک سہرنگ سہر تاریح ہو جائے گا قوم پہ اور قوم ان کے موں سے نکلے ہوئے ایک ایک لفاظ پہ بڑی توجہ دے گی اب میں آتا ہوں سو دن کے بعد رہو کہتو جب انہوں نے حلب اٹھایا تھا تو زائچے میں طالب برج بیزان دو درجہ پہ تھا اور اس کے بعد کہتو زائچے کے دسویں گھر میں یہ بیس دسمبر دوہزار اٹھارا پہ جا جائے گا اسی درجہ پہ پہلے دس دن تو کچھ نہیں کہے گا لیکن جیسے یہ ٹائم گزرے کا اقلا سال آئے گا تو بیس دسمبر سے یہ اتیاط کا دور شروع ہو جائے گا بیس دسمبر سے لے کے چوبیس مارس دوہزار انیس تک رہو کہتو زائچے کے چوتھے دسویں ان درجہ پہ آ جائیں گے حساس درجہ پہ آ جائیں گے جو عمران خان کے طالع برج میدان کے درجات ہیں رہو کہتو سٹیشنری پوزیشن میں ہوں گے اور ان کا وہاں پہ رہنا مستقل وہاں پہ رک جانا یہ ایک اچھا شکون نہیں ہے آسمانی کانسل میں یہ وقت عمران خان کے لیے انتہائی سخت ہو سکتا ہے تو شجرکاری بہار کے موسم میں انہیں چاہیے کہ اپنے آنے والے سالے نو جب نئے سال آئے گا تو نئے سال کے آغاز پہ عمران خان کو اپنے آنے والے تین مہینوں میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے جو لوگ پرڈکشن دیتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطر آئے جو لوگ پرڈکشن دیتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کاموں میں سبکی ہو سکتی ہے جو لوگ یہ پرڈکشن دیتے ہیں کہ عمران خان کو پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے کہ سیاسی طور پر اللہ جانے غیب کے علم اللہ جانتا ہے میں اپنے علم نجوم کے اس حوالے سے اپنے تھوڑے سے محدود علم کے حوالے سے یہ پرڈکشن دے رہا ہوں کہ بیس دسمبر دوہ دار اٹھارہ سے لے کے چوبیس بار دوہ دار انیس تا کا وقت عمران خان کی کے لیے احتیاط کا وقت ہے میری پھر بہت گزارش ہے ان بہن بھائیوں سے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو قدرت موقع دیا ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں عمران خان اچھا میں نے شروع میں جو ایک بات آپ سے حدیہ کی تھی یہ پامس نے ہاتھ دیکھا اس سپائی کا اور اسے پرڈکشن دی بات سے بننے کی آپ یقین کریں کہ بھی میں چند دن پہلے عمران خان کے ہاتھ کی سٹڈی کر رہا تھا تو عمران خان کے ہاتھ پہ پرائیم ارسل بننے کی کوئی لائن نہیں ہے عمران خان کے ذائچے بھی اگر آپ ان کا ہاتھ اگر پامس لیس کا تھوڑا سا فن بھی جانتے ہیں یہ اس نیپولین کی ویل پاور کی طرح انہوں نے ویل پاور سے اور روحانی طریقے سے انہوں نے حکومت انہیں اقتدار ملا ہے ان کے خطے قلب کی جو لائن ہے یہ جا کے اوبارے مشتری پہ جا کے ختم ہوتی ہے مشتری کا تعلق روحانیت سے ہے مشتری خیر و برکت کا ستارہ ہے مشتری خداوند اولیاء اللہ کا ستارہ ہے نیک ستارہ ہے دنیا میں جتنی خیر و برکت ہے خدا پاک نے اس کے اثنان ستارہ مشتری سے رکھے ہیں مشتری کا دن جمعرات ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ مشتری کو دلگاؤں کے بڑا رائش ہوتا ہے اور جو لوگ بزرگ ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی جاننا چاہیے کہ اس دن خدا پاک عالم برزق سے تمام روحوں کو بجوازت ہے جو ہمارے گزرشتگان دنیا سے جا چکے ہیں تمام بزرگوں کی روحیں ہمارے گھروں کی چھتوں پر آکے منڈلاتی ہیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور بزرگوں کے لیے احسان سواب کی دعا کرنی چاہیے ہمیں خدا پاک اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا عجل اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو عطا کرنے کا یقینا خدا تعالیٰ نے موازع کر رکھا ہے عمران خان نے اپنی زندگی لوگ نیک کام دو طرح سے کرتے ہیں ایک لوگ نیک کام کرتے ہیں دکھاوے کیلئے اور ایک لوگ نیک کام کرتے ہیں اپنے دل سے اور وہ اللہ کو راضی کرنا جاتے ہیں تو میں سمجھ داؤں کہ عمران خان سے ماضی میں کچھ نیک کام یقیناً ہوئے ہوں گے جیسے انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی انہوں نے شوقت خان ہمہ سپتال بنایا ان کے لئے کے اس کے علاوہ انہوں نے اور نیک کام کیوں خدا پاک نے اور سرکار دو عالم کے وسیلے سے ان کے قدموں سے انہیں وزارت عظمہ کی کرسی ملی یہ لائن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ انہیں روحانی جور پر ملی اور جن اسٹورجرز اور جن پامیس لوگوں نے عمران خان کے وزیر اعظم نام بننے کی پرڈکشن دے رکھی تھی انہوں نے بھی ضرور سپیشگوئی دی تھی اپنے علم اپنے علم کے تحجی اپنے محدود علم کے تحجی دوسری واقعہ میں آپ کو حدیعہ کرتا ہوں سلطان محمود غزنوی جب ہندوستان میں آیا اس وقت کا ایک مشہور اسٹرالجر ابو ریحان البلونی ان کے ساتھ تھا سلطان محمود غزنوی اپنے تمام اہم فیصلے ابو ریحان البلونی سے پوچھ کے کیا کرتا تھا سومنات مندر کی فتح بھی البلونی کی مشاورت کا نتیجہ ہے کرنا خدا کہی ہوا کہ ایک جن بادسہ بادسہ ہوتا ہے ایک قعافت مشہور ہے بال ہٹی ہے رہاج ہٹ بچہ زد کرے تو اس کی زد مانی جاتی ہے بادسہ اگر کوئی زد کر لے تو مانی جاتی ہے بادسہ کسی وجہ سے اپنے منجم سے البلونی سے نراز ہو گیا اور اس نے اپنے ابو ریحان البلونی کو جیل میں نظر بند کر دیا اپروف وقت کا بہترین اسٹرولوجر اور نظر بند جیل میں اس کا خادم روزانہ اپنے آقا کا ناشتہ خانوانہ لے کے جاتا تھا صبح نماز کے بعد جب اپنے آقا کے لیے ابو ریحان البلونی کے لیے جب وہ ناشتہ لے کے گیا ناشتے کی فراغت کے بعد کہنے تھا میرے آقا اپنا زائچہ بنا کے دیکھیں کہ آج آپ کی رہائی ہوگی کی نہیں روزانہ خادم اپنے آقا سے اپنا زائچہ اپنے بنوانتے ابو ریحان البلونی روزانہ ایک وقتی زائچہ بناتے اور اپنے خادم کو کہتے کہ آج میری رہائی ممکن نہیں ہے دن گزرتے کہ بادشاہ کی درات کی دور نہیں ہوئی ایک دن خبر ملی کہ ایک شہر میں ایک اور بڑا اچھا ایک اسٹرولوجر آ گیا ہے جوگ در جوگ لوگوں نے رجوع کی اپنے زائچہ بنا رہے تھے وہ خادم ابو ریحان البلونی کا خادم بھی اس جا کے لائن میں لگ گیا جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا حضرت میرا بھی ایک سوال ہے زائچہ بنا کے دیکھیں کہ میرا میرے آقا کو بادشاہ وقت نے کسی نرازگی کی وجہ سے جیول میں نظر بند کر دیا ہے زائچہ بنا کے دیکھیں کہ آج ان کی رہائی ہوگی کہ نہیں اس اسٹرولوجر نے ایک زائچہ بنایا اور حکم لگایا کہ آج تمہارے آقا کی رہائی شام تک ہو جائے گی خادم بھاگا بھاگا جیل پہنچا البلونی کو بڑا تجسس کہنے لگا وہ زائچہ بجھو لکھاؤ تو خادم نے وہ زائچہ اپنے آقا کے آگے رکھ دیا اور وہ زائچہ دیکھنے کے بعد ابو ریحان البلونی کہنے لگا کہ اس نے جو زائچہ بنایا ہے اور جو اس نے حکم لگایا ہے یہ درست ہے خادم کے بڑی تشویش ہوئی کی طبلہ آپ سے بڑا تو میں کسی کو اسٹرولجر سمجھ سیکھ نہیں آپ نے خود ہی آج اپنا زائچہ بنا کے کہا ہے کہ میں آج ریحان نہیں ہوں گا اور یہ دوسرے اسٹرولجر کا بنائے گا زائچہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری آج رہائی ہو جائے گی تو ابو ریحان نے کہا کہ ہر زائچہ کا اس میں ایک سائل کا اور ایک اسٹرولجر کا زائچہ ہوتا ہے تالے جو ہے وہ سائل کا اور ساتھوں گار اسٹرولجر کا زائچہ ہوتا ہے تو یہ جیسے اسٹرولجر سے آپ زائچہ بنا کے آئے ہیں اس کے ستارے طاقت وارے شرف یافتہ ہیں اس کے زائچے کا دوسرا گروی طاقت وارا ہے یہ اسٹرولجر جو بھی بات کہہ دیرتا ہے خدا منت اللہ سے پوری کر دیتا ہے ستاروں میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے عمران خان جب وزیر آدم نہیں بنے تھے تو بہت سارے اسٹرولجر نے پریڈکشن لی کہ عمران خان شیروانی نہیں پہنیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ایک دو اسٹرولجر نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تو میں نے انہیں کہہ دی آپ نے اگر کسی علم کے تحت اصول کلیوں کے تحت پیشگوئی کی ہے تو آپ اس پر قائم رہیں پریڈکشن کا صحیح ہونا یا غلط ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن اسٹرولجر کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو پریڈکشن میں نے کی ہے میں اصول اور کلیوں کے قائدوں کے تحت کی ہے تو اسٹرولجر جنہیں دوستوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان وزیراعظم نہیں بنے گے میری ان سے گزارش ہے کہ ایک نفتہ میں نے آج ابو ریان البلونی کی اس واقعے کے وجہ سے حدیعہ کر دیا ہے کہ اگر جب وہ پریڈکشن کیا کرنی تو اپنا ذائچہ بھی چیک کر لیا کریں کہ آج ہم جو پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں جب ہم آج سائرین کو جوابت دیں گے آیا ہمارا اپنا ستارہ بھی آج طاقتور ہے کہ نہیں لیکن روحانیت جو ہے یہ روح قدعہ تعالیٰ کی ذات ہے اولیہ کی ذات ہے روحانیت کی ایک اپنی قوت ہے ہماری دنیا میں دو طرح کی حکومتیں چل رہی ہیں ایک وہ حکومت جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب حکومت ہیں وزیراعظم ہیں اور ابھی آج ہی صدر عرف علی صاحب نے ہلو بھٹا ہے یہ صدر پاکستان بن گئے اور ایک ہمارے چیف جسٹس ہیں جناب ساکوہ نظار صاحب یہ مولک کے اعلی عدالتوں کے چیف جسٹس ہیں اور ہمارے سپا سلار جناب کمر جنید باجوہ صاحب ہمارے سپا سلارہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ حکومت سلارہے ہیں اس مولک کی لیکن جو جن کی نظر روحانیت پہ ہے جن کی تھرڈ آئیس کام کرتی ہے انہیں پتہ ہے کہ دنیا کی حکومت اللہ تعالیٰ بھی چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے بھی چلا رہے ہیں ولی چلا رہے ہیں غانس چلا رہے ہیں کتب چلا رہے ہیں کلندر چلا رہے ہیں وہ حکومتیں بدلتے ہیں عمران خان کو بھی حکومت اسی روحانی طریقے سے ملی میں ان دوست پامش اور ان اسٹرالوجر دوست کو یہ باتیں ہدیہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پرڈیکشن کی انہوں نے درست پرڈیکشن کی کہ عمران خان مزید عطم نہیں بنے گئے ان کا علم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن جن دوستوں کو روحانیت سے دلچسپی ہے اور جنہوں نے اسٹرالوجی اور روحانیت کو ملا کے عمران خان کی پرڈیکشن کی وہ پرڈیکشن درست ثابت ہوئی ہماری دعا ہے کہ صدقہ محمد والے محمد کے صدقے میں پاکستان کی خیر ہو پاکستان میں بسنی آلوں کی خیر ہو مسلم امہ کی خیر ہو اور جو بین بھئی ہمارے بیرونے بڑک رہتے ہیں باری جلال ان کی بھی خیر ہو اور جو ہماری نئی حکومت بنی ہے جس کا تصور وزیر آجم عمران خان نے مدینہ جیسے بھی آسد کا دیا ہے خدا پاک ان کے ہاتھوں سے ماضی کی طرح وطن عزیز میں فلا بغوط کے لئے چھین سے کام لیں ایک بات میں پہلے بھی حدیع کر چکا ہوں کہ ایک سیاستدان کی نظر اگلے الیکشن جیتنے پر ہوتی ہے کہ اس نے الیکشن کیسے جیتنے پر ہوتی ہے کیسے ہراپیری کرنی ہے لیکن ایک لیڈر کی نظر اگلی نیشن پر ہوتی ہے اگلی آنے والی نسلوں پر ہوتی ہے پچاس سو سال پر ہوتی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں وزیراعظم سے اور ان کے ساتھیوں سے اور ان سے جو محبت کرتے ہیں لوگ ان سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو مت بھولیں اس بات کو کسی بھی موقع پر نگر انداز نہ کریں سرکار جو عالم نے جب مدینہ میں حکومت سمال لی تھی تو وہ سب کے سرکار تھے آج بھی تو سب کے سرکار ہیں وزیراعظم کسی ایک پالٹی کا نہیں ہوتا ہے پورے ملک کا ہوتا ہے تو عمران خام کو بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ پورے ملک کے وزیراعظم بن کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی خیر ہو پاکستان میں بسنے حالوں کی خیر ہو پاکستانی پھلے پھولیں اور جو بین بھائی ہمارے بھیرونے ملک لیتے ہیں یا اللہ ان کی بھی خیر ہو اور پاکستان کے اپنی رحمت اور برکتیں نہ دلو مانا پاک سرزمین پھلے پھولے اس گفتگو کے ساتھ مختصر تھی دعا کے ساتھ میں ارز کروں گا کہ جیتے ہیں پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان کے پھلے پھولنے کے لیے دعائیں کریں میں آپ سے اپنی گفتگو کا اخترام کرتے ہوئے نیک تمنعوں کے ساتھ آپ سے اجازت جاؤں گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم ایک اور اچھی پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے مجھے آپ کے فیڈ بیک کا اور خصوصاً اسٹرالوجل علی زنجانی صاحب کو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا خدا حافظ پاکستان زندہ موسیقی